السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دو بزنس آدیا شیئر کروں گا نمبر 1 دس ہزار سے شروع ہونے والا کاروبار نمبر 2 دس لاکھ سے شروع ہونے والا کاروبار ناظرین جو بزنس آدیا دس لاکھ سے شروع ہوگا اس میں آپ لوگوں نے پروڈکٹ تیار کرنے ہیں اور جو بزنس آدیا صرف دس ہزار سے شروع ہوگا اس میں آپ لوگوں نے بنے بنائے پروڈکٹ مارکیٹ سے پرچیز کرنے ہیں اور ایک یونیک طریقے سے انہی پروڈکٹ کے اندر ویریشن کر کے ان کو سیل کر کے ہائی پروفیٹ مارجن کمانا ہے ناظرین جو بزنس آدیا آپ لوگوں کو میں دس ہزار والا بتاؤں گا وہ ابھی تک کسی بھی پاکستانی نے شروع نہیں کیا پہلے اس طرح کے بزنس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر چھوٹے لیول پر لیکن جو طریقہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا صرف دس ہزار روپے اس بزنس آدیا پر آپ لوگوں نے انویسٹ کرنے ہیں اور باقی کچھ ایکسرا چارجز ہوں گے وہ آپ لوگ کرے نہ کرے وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے تو یقین جانیے ناظرین آپ لوگوں کا یہی جو بزنس ہے بہت ہی زبردست طریقے سے گروہ ہوگا ناظرین اس بزنس آدیا کے پروفٹ مارجن کے اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں کی محنت پر ہے جتنی زیادہ آپ لوگ محنت کریں گے اس لحاظ سے آپ لوگوں کا پروفٹ مارجن انگریز ہوتا جائے گا ناظرین یہ بزنس آدیا کون سا ہے کیسے کریں گے مشینے کون کون سی کہاں سے اور کتنے کی آپ لوگوں کو ملیں گی اے ٹو زی چیزیں آپ لوگوں کو اسی ایک ویڈیو میں سمجھاؤں گا بتاؤں گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا بزنس کرو چینل کو پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کرتے ہیں ناظرین ویلکم جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر بزنس آئی لیا آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے تو چلتے ہیں ناظرین دیکھ لیتے ہیں ایڈیاز کون سے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس بزنس پر بات کرتے ہیں جو آپ لوگ دس لاکھ سے شروع کریں گے ناظرین دس لاکھ سے شروع ہونے والا کاربار آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ انہیں بیلون بنانے کا سیٹ اپ لگانا ہے جی ہاں ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ خوبارے جو ہیں ان کے کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے انیورسری ہو شادی کا فنکشن ہو برسرے پارٹی ہو میریج حال یا ریسٹورنٹ ڈیکور کرنے ہو کوئی بھی چھوٹا بڑا فنکشن ہو اس کے لیے غوباروں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بچے بھی غوباروں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیلی بیس پر تو آپ لوگ ان کی ڈیمانڈ کو تو وہ خوبی جانتے ہیں اور آپ لوگ اگر غوبارے بنانے کا سیٹ اپ لگائیں گے تو یقین جانئے ہیں آپ لوگوں کا یہ جو سیٹ اپ ہے آپ لوگوں کو مہانہ لاکھوں روپے دے جائے گا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ غوبارے بنانے کی جو فیکٹری ہے یہ کتنی مشینوں سے آپ لوگوں کو لگانی پڑے گی اور یہ مشینیں ٹوٹل آپ لوگوں کو کتنے کی پڑیں گے اور کہاں سے آپ لوگوں کو یہ لینی پڑے گی دیکھیں اگر ہم لوگ بات کریں مشینوں کی اور یہ مشینیں آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ مشینیں آپ لوگوں نے لانی ہیں غوبارے بنانے والی فیکٹری کے لیے اور یہ مشینیں جو ہیں آپ لوگوں کو تقریباً آٹھ سے نو لاکھ کی رینج میں مل جائیں گی باقی آپ لوگوں نے رو مٹیریل لینا ہے یہ مشینیں آپ لوگوں کو پاکستان سے نہیں ملیں گی بلکہ چائنہ سے امپورٹ کروانی پڑیں گی اس کے لیے آپ لوگ علی بابا ایکسپریس کی حل پلے سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ہول سے ڈیلر موجود ہیں جو آپ لوگوں کو یہ مشینیں چائنہ سے امپورٹ کروا کے دے سکتے ہیں اب ہم لوگ ناظرین بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا کاروبار ہے جو ابھی تک کسی بھی پاکستانی نے شروع نہیں کیا یونیک میتھڈ سے اور آپ لوگ اس بزنس کو دس ہزار روپے کی انویسٹمنٹ سے کیسے شروع کریں گے ناظرین اس بزنس کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک چینل ہے جس کا نام ہے انٹیلیجنٹ میڈیا اس چینل کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے یا کمنٹس باکس سے مل جائے گا جائیں آپ لوگ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس چینل کے بزنس آئیڈیا بھی آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں ناظرین آج کا یہ جو بزنس آئیڈیا ہے یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو شرم محسوس نہیں کرتے دیکھیں کاروبار کوئی بھی ہو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ انسان کی سوچ چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے ناظرین آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے موٹر سائیکل اور سائیکلوں کے اوپر ایک گیس کا سلنڈر رکھا ہوتا ہے اور اسی گیس کے سلنڈر کی گیس سے گوبارے پھلا کے وہ بچوں کو سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کا کوئی فکس پوائنٹ نہیں ہوتا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کسی بھی پارک یا مول کے قریب کوئی فکس جگہ لینی ہے اور اس فکس جگہ کو آپ لوگوں نے ڈیکور کروانا ہے اور جیسے ایک خال ٹائپ آپ لوگوں نے ایک دکان لینی ہے اور اس میں آپ لوگوں نے یہ گیس سلنڈر جو ہے اس کو رکھنا ہے اور ڈیفرنٹ سٹائل کے ڈیفرنٹ کلرز کے آپ لوگوں نے گیس کے جو گوبارے ہیں وہ آپ لوگوں نے اسی جگہ پر جو ہے وہ آپ لوگوں نے پھلا پھلا کے جو ہے بڑے ڈیکور کر کے آپ لوگوں نے رکھنے ہیں اور ایک اٹریکٹیو طریقے سے آپ لوگوں نے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وقہ پر یہ سارے غبارے جو ہے آپ لوگوں نے پھولا کے رکھ رہے ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں یقین جانئے ناظرین ایک غبارہ جو مارکیٹ سے آپ لوگوں کو تقریباً دو سے تین روپے کا ملے گا وہی غبارہ آپ لوگ زیادہ نہیں زیادہ نہیں تیس روپے کا بھی سیل کریں تو آپ لوگوں کے پاس بچوں کا رش ہوگا دیکھیں عام جو غبارے ہیں ان کو تو بچے اتنے زیادہ پسند نہیں کرتے لیکن غیسی جو غبارے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یقین جانئے ناظرین آپ لوگ اگر غیسی غباروں کا ہی کو کاروبار کریں گے اور اپنے ساتھ جو ایونٹ منجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹورنٹ ڈیکور کرتے ہیں انیورسری میں جتنے بھی فنکشنز ہیں برڈے پارٹیز ہوتی ہیں سارے فنکشنز والے آپ لوگوں سے ہی غبارے لے کر جائیں گے اور یقین جانئے آپ لوگوں کا یہ جو بزنس ہے بہت زیادہ گروہ کرے گا کیونکہ ابھی تک اس سرہ کا جو سیٹ اپ ہے کسی بھی پاکستانی نے شروع نہیں کیا اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ لوگوں کو صرف اور صرف ایک عدد گیس سلنڈر کی ضرورت پڑے گی جو آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہوں گے اس کو بیلون مشین بھی بولتے ہیں اور بیلون سلنڈر بھی بولتے ہیں تو صرف یہ مشین آپ لوگوں کو لینی پڑے گی یہ مشین آپ لوگوں کو پاکستان سے مل جائے گی تقریباً چھ سات ہزار روپے کی ایزی لی مل جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں گیس ایڈ کرنی ہے اور غبارے آپ لوگوں کو سستے سے مل جائیں گے بس اس کے بعد جگہ لے کے آپ لوگوں نے یہ کاروبار شروع کر لینا ہے تقریباً دس ہزار روپے کی انویسٹمنٹ آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی باقی شاپ کا رنٹ آپ لوگوں کو دینا پڑے گا وہ ایک الگ چیز ہے تو ناظرین یہ دو بزنس آریاز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنے تھے تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو آج کے یہ دونوں بزنس آریاز ضرور پساند آئے ہوں گے بیسٹ آف لیک نئے بزنس آریاز کے لیے اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ